اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں گروہ دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی دین لہب آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی چسکا فود آج ہم بنانے جا رہے ہیں سویٹ ڈیزلٹ بنانا بہت ہی سانا اور بنتا بھی بہت ہی مزیک ہے اس کے لیے میں نے ایک پیکٹ جیلی کا لیا ہے بنانا جیلی لیا ہے اور یہ جیلیٹن لیا ہے میں نے ایک چمچ دو چمچ میں نے کان فلار کر لیا ہے اور ایک لیٹر دودھ لیا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپ کی طرف پہلے ہم بنا کے رکھیں گے جیلی جیلی جیسے ہی تھنڈی ہوگی پھر اس کے بعد دوسرا اس کا سٹیپ کریں گے تو اسی درہ نگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیک آن کے بٹن کو کلک کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک ایک بار آنے سے پہل نہیں سکے تو چلتے ہیں اپنی ریسپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ پانی میں نے ڈال دیا اس کے اندر قریبا پین پٹر چار یہ کپ تھا یہ ڈال ہے اس کو گرم ہونے دیتے ہیں جیسے یہ گرم ہوتا ہے اس کے اندر ڈالیں گے جیلی کے اندر یہ پانی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر کے شن ڈالنے تک اس کو خلائیں گے جیسے یہ جم جائے گی پھر اس کے بعد اس کا دوسرا سٹیپ کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو اچھی طرح بھائے رہا چکا ہے اس کو میں نے تقریبا ایک سے ڈیڑھ ویڈ پکایا تاکہ پانی جو اچھی طرح پاک جائے چلے کو بند کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے کھلاتے اور ساتھ ڈالتے جاتے ہیں اس کو جمنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے جیسے یہ مکس ہو جاتا ہے تو جیسے یہ جم جائے گی پھر اس کے بعد ہم دوسرا سٹیپ اس کا شروع کریں گے ہمارے اس طرح کی جام چکی ہے اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کار دی ہیں یہ ساری کے تو اب آتی ہے دودھ کی باری دودھ جو ہے میں نے ایک کلو لیا ہے اس کے اندر تقریبا میں سو گرام چینی ڈالوں گا دودھ کو بھائید آ چکا ہے تو چینی جیسے ہی نیڈ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی ہم ہم یہ والی ڈالیں گے جیلیٹن اور ساتھ میں میں نے دیا ہے کان فلار یہ ایک الگ سا ریزلٹ ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا تو جو جیلیٹن ہے یہ آپ کو کسی بھی اچھے سٹور سے مل جائے گے جیلیٹن ہے اس کے اندر میں نے پاری ڈالا تھا وہ اس کے اندر ہی خوشک ہو چکا ہے تو اب اس کو کھلاتے ہیں جیلیٹن جو ہے وہ دودھ کو ٹھک کرے گی تو جیسے یہ جیلیٹن مکس ہوتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے تو جیلیٹن جو ہے وہ مکس ہو چکی ہے آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں کان فلار بسم اللہ الرحمن اللہ تو یہ تھوڑا سا نرم رکھیں گے کیونکہ جیسے جیلیٹن تھنڈ ہی ہوتی جائے گی اس کے اندر وہ بھی ٹھک ہوتی جائے گی تو اس کے لیے اس کو زیادہ ہمیں دب ٹھک نہیں کریں گے تو اس کو ایک سے دو میٹ پکا کے اس کو پھر ٹھنڈہ کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن تو ہمارا جو ہے وہ ٹرائفل ڈریزلٹ جو ہے وہ تیار ہو چکے تو اب اس کو بھرکار دیتے ہیں چولے کو اور اس کو اس طرح ہم ٹھنڈہ کرتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح ٹھنڈہ کرنا ہے روم ٹمپریچر پہ آلے گا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو میں نے کیا کرنا ہے لیکن پہلے میں اس کو چولے سے اتار لوں گا اب اس کو میں اس طرح ٹھنڈہ کرتا ہوں مکمل یہ ٹھنڈہ ہو رہے گا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے اس طرح یہ جنی لیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ہمارا جو بزلٹ ہے یہ ٹھنڈہ ہو چکا ہے اب اس کو اسی طرح بنائیے گا اور اس کا اند آپ کو دکھائیں گے یہ کس طرح بڑھنا ہے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اب اس کو میں کیا کرنا ہے ڈیٹ سے دو گھر ڈہلی فریج میں رکھوں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سویڈ ڈیزلٹ جو وہ تیار ہو چکے تو یہ دیکھیں نیچے سے کتنا خوبصورت لگ رہی ہے امید کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پسند آئے گا ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے دیل کے ساتھ زندگی نے افاقی پھر ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ خافظ